اسلام علیکم دوستو میرے نام ڈاکٹر صد محمود مائک موٹیویشن سپیکر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا دوستو شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا یعنی کہ انسانوں کے ڈلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے اور شیر جب دھارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کرتا ہے اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ فیور یعنی بخار میں مقتلہ رہتا ہے جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کونسی چیزوں سے ڈرتا ہے اور شیر کے طبی خاص کیا ہے اور شیر کا شریح حکم کیا ہے اگر کوئی شخص شیر کو اگر اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اگر آپ میں سے کسی شخص کا سامنا شیر کے ساتھ ہو جائے تو ایسی کونسی دعا ہے جس کو آپ پڑھ کر اپنے آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں دوستو شیر درندوں میں سے سب سے معروف جانور ہے عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے لیکن میرا نام اسد محمود ہے میری ماں نے میرا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھا تھا اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت دلیری بہادری جرت جرت اقدام اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور شیر کی مثال نہیں رکھتا یعنی کہ جس قدر یہ اوساف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی بھی جانور میں نہیں پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کا شیر کہا جاتا ہے ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے اور شیر کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بھی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بکیہ اسی جگہ پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ یعنی کہ شکار پر دوبارہ مو مارنے نہیں آتا جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو وہ بدمزاج ہو جاتا ہے لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سست لیزی ہو جاتا ہے شیر کتی کا جھوٹا بھی بالکل نہیں پیتا یاد رکھیے گا شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دونوں دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے اور اس کے مو میں لعاب کم آتا ہے اس لیے اکثر شیر کا مو گندہ رہتا ہے شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم حمتی بھی پائی جاتی ہے شیر مرخ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے اس کے علاوہ برطن دونے کی آواز سے شیر خوفزدہ ہو جاتا ہے بلی کی خوفناک آواز سے بھی شیر ڈر جاتا ہے آگ کے دیکھنے سے بھی شیر ڈر جاتا ہے شیر کی گریفت پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ کسی دوسری جانور سے محبت نہیں رکھتا وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب نہیں سکیں اگر شیر کی خال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو بال آہستہ آہستہ جڑنے لگتے ہیں وہاں سے شیر کوشش کے باوجود ہے اگر کسی حیزن ایسی عورت جس کو حیز آئے ہوئے اس عورت کے قریب جانا چاہے تو بھی شیر کو پرمیشن نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا شیر ہمیشہ فیور میں مبتلا رہتا ہے بخار میں مبتلا رہتا ہے شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے شیر کے بوڑے ہونے کی یہ بھی نشانی ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کیا ہے شفاہ صدور میں ابن سبا سبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو بالکل آرام کر رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے ان کی خیلیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف و دیشت میں مقتلا کر رکھا ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کے کان پکڑ کر اور اسے راستے سے ہٹا دیا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کی غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو مسلط ہی نہیں ہو سکتا تو ان پر مسلط نہیں ہو سکتا شیر کو کہا گیا ہے اگر ابن آدم یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا تو اپنے معاملات میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا سنن نبی دعود میں عبد الرحمن بن عام سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہوتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات و مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس حالت میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر ممارک سے پانی ٹپک رہا ہے حالانکہ ان کے سر ممارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی وہ صلیب کو تو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور ان کی آمد سے مال کی کسرت ہو جائے گی زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ یعنی کہ دونوں ایک کٹھے پانی پیئیں گے بکری اور بیڑیا ایک کٹھے پانی پیئیں گے یہاں تک کہ بچے ساپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک زندہ رہیں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفیم اور نماز جنازہ اور تکفیم کا احتمام کریں گے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفینا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی تو ایک تختے پر بیٹھ گئے وہ تختہ بیٹھا ہوا ایک شیر کی جاڑی کے بلکل قریب لگ گیا اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ان کی طرف لپکا اور انہوں نے شیر سے کہا کہ میں صفینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اس وقت میں رستہ بھول گیا ہوں یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندے سے اشارے کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو سیدھے رستے پر لا کھڑا کر دی اس کے بعد شیر دھارنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت صفینا رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب شیر ان کو یہاں سے پہنچا کر ان سے اجازت لینا چاہتا ہے دوستو اس واقع سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو بے شک ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگ کلم دے رہے ہیں دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کا شیر کے ساتھ سامنا ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر شیر کے شر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑھا کر دوستو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھے گا دوستو شیر کا شریح حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت آرام ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا آرام ہے اسی بنا پر شیر کے گوشت وہ حرام کرا دیا گیا دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر ہمیشہ فیور بخار میں مبتلا کیوں رہتا ہے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کے لیے ایک ایک جوڑے کو ہمراہ لیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ایک دوسری کے ساتھ امن کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں ایک درندہ ایک شیر بھی موجود ہے بس اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں یعنی کہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے پھر نو علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہیہ سے شکایت ہوئی جو چوہا ہوتا ہے نا چوہیہ اس سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوہیہ ہمارے سارے کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دے گی پس اللہ تبارک وطالعہ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی چوہیہ بلی کو دیکھ کر چھپ گئی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر اور بکری کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا انصاف کیسے کروں گا اس طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح میں برتاؤ کروں گا میں کیسے ٹریٹ کروں گا چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے نو ان تمام جانداروں میں دشمنی کس نے پیدا کی ہے نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ نے پیدا کیے اللہ نے فرمایا تو پھر میں انہی میں محبت و الفت میں نے بھی ڈالنی اور میں پیدا کروں گا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ جانور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے دوستو آئیے اب آپ کو شیر کے طبی خاص بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کی چنگار یعنی کہ شیر کا دارنا مگر مچ سن لے آدمی شیر کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا بان کر گلے میں ڈالے تو اپیلپسی مرگی کی بیماری جو بالے ہونے سے پہلے ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن بالے ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگانی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے باگ جائیں گے اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اگر کسی شخص کے خواب میں شیر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی دوستو شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے نہ کوئی دشمن شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے اس لیے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی آفیت و خیریت کی خوشخبری دیتا ہے اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حالت میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ پا رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زیادہ ہے اس سے اس کو نجات مدھ جائے گی نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ شیر پر سواری کر رہا ہے شیر پر سوار ہے لیکن اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف سے لیٹا ہوں گا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا دوستو اللہ تعالیٰ کی ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات کے مطابق زندگی گزاریں بس یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ نے کبھی خواب میں شیئر کو دیکھا ہے کس حالت میں دیکھا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپریننس ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ